ہیلو فرینڈز میں ہوں زبا خان اور ویلکم ہے آپ کا میرے چینل ورکنگ وومنز کچین میں آج میں آپ لوگ کو بتاؤں گی کالے چینے کی چٹکارے دار چارٹ کی ریسپی جیسے بلکل ٹھیلے میں ملتی ہے نا سیم ویسے ہی بس اس کو بنانے میں آپ کو زیادہ اٹنشن بھی نہیں لینی کوئی جھنجٹ نہیں ہے اور اس کو آپ رمضان میں افطار کے وقت فٹا فٹ بھی بنا سکتے ہیں تو اس کو بنانے کے لئے یہاں پہ میں نے لیا ہے ایک کٹوری چینہ اور اس کو میں نے اوورنائٹ سوک کر دیا تھا تو یہ اچھے سے اپنے سائز سے ڈبل ہو کے بہت اچھے سے بھیگ چکا ہے اب میں لیوں گی ایک پریشر ککر یہاں پر میں پریشر ککر میں چینوں کو سٹرین کر کے اس میں ڈال دوں گی تو اس کا پانی سارا میں نے چھان لیا ہے اس کے بعد میں نے چینے اس میں ٹرانسفر کر دیئے ہیں اب اس میں میں ڈالوں گی پانی اس کو تاکہ ہم لوگ گلا سکیں تو ٹینڈر ہونے کے لئے یہاں پہ میں نے جتنے چینے تھے اتنے ہی لیول کا پانی ڈال دیا ہے ساتھی میں میں نے ایک میڈیم سائز کی پیاس کو چوب کر کے ڈال دیا ہے ایک چمچ زیرہ ڈال دیا ہے آدھا چمچ لال مش پاوڈر اور ٹیسٹ کے اکورڈنگ نمک ڈال دیا ہے اس میں میں ٹو ٹیبل اسپون آئل ڈال دوں گی تو مطلب ہمیں نہ ہی اس کو فرائی کرنا ہے ایک ہی بار میں پریشر کوکر میں آپ اس کو پکا کے ریڈی کروں آئل ڈالنے کے بعد بس ایک بار ہلکے سے اس کو چلا دینا ہے اور اس کے بعد اس میں کرنا ہے لیڈ بن اور کم سے کم چار ویسل آنے تک کہ ہمیں اس کو پکا لینا ہے اگر آپ کے دیر سے گل رہے ہو تو دو سے تین ویسل اور آپ زیادہ لے سکتے ہیں اگر آپ میڈیم فلیم میں ویسل لیں گے تو اس میں چار ویسل میں اچھے سے یہ ٹینڈر ہو جائیں گے تو یہاں پر چار ویسل آ چکی تھی میں نے لے ڈ اوپن کر کے اب اس کو چیک کر لینا ہے کہ چانے اچھے سے ٹینڈر ہو گئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں یہ دیکھئے اس میں ابھی بھی پانی ہے اور اب میں اس کو چیک کر لیتی ہوں کہ چانہ ٹینڈر ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے تو بس اس کو میں پریس کر کے دیکھتی ہوں یہ دیکھئے بہonto اچھے سے چانہ ٹینڈر ہو گیا ہے اب اس کے بعد میں ہائی فلیم پر اس میں جتنا ابھی ایکسس water ہے اس کو میں ڈرائی کر لوں گی تو یہ دیکھیں میں نے ہائی فلیم پر اس کو ڈرائی کر لیا ہے چنی کتنے اچھے سے مسائلے دار ریڈی ہو گئے ہیں اب بس اس کے بعد اب ہم لوگ اس کو گیس کی فلیم کو بند کر دیں گے اور اس کو تھنڈا کر دیں گے جب یہ چنی اچھے سے تھنڈے ہو جائیں گے تب اس کے بعد پھر ہم لوگ اس میں جو بھی آپ پیاز شمرا مویش ٹماٹر جو بھی ملانا چاہتے ہیں وہ بعد میں آپ ملائیں پہلے نہ ملائیں ورنہ تو پھر اس کے جو چنی کے ساتھ یہ ساری چیزیں مل کے پانی چھوڑ دیتی ہیں تو یہ دیکھیں چنیں تھنڈے ہو گئے تھے میں نے اب اس میں جو ہے ڈال دیا ہے پیاز تھوڑا سا کھیرہ چاپ کر کے میں نے اس میں ڈال دیا ہے تھوڑی سی ہری مرچ ڈال دی ہے تاکہ یہ سپائسنس اس میں آ جائے اور اوپر سے لیمن جیوز ڈال دیں بس ان ساری چیزوں کو پھر اس کے بعد اچھے سے آپس میں ملا لینا ہے اور یہ بہت ہی خوشبودار ٹیسٹی چارٹ ریڈی ہو گئی ہے اب ہم لوگ اس کو سرک کر سکتے ہیں تو آپ کو اگر میری یہ ریسپی پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیجئے گا چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن دبانا بلکل نہیں بھولیے گا تاکہ آپ کو نئے نئے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں اور آپ کو اسی طرح کے سے میری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں اور مجھے موٹیویٹ کرتے رہیں بس اب اس طرح سے ہم لوگ اس کو سرک کریں گے اوپر سے اس میں تھوڑا سا دھنیا سے اس کو اور گارنش کر دیجئے دھنیا کی بھی ایک اچھی سی فرگرنس اس میں آنے لگے گی اس سے آپ کو کھانے میں یہ اور ٹیسٹی لگے گا اس طرح سے میں نے اس کو سرک کر دیا ہے اور آپ بھی اس طرح سے اس کو سرک کریں and thank you for watching this video